الصلاة والسلام علیکہ سیدین یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدین یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ و اہل بیتیکہ سیدین یا سیدین یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر سا وقت ہے آئیے چند کلمات محبت سماعت فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق اتا فرمائے مجھے آپ سب کو جو باتیں سنیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر حد المقدور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے عزیزان اگرانی اللہ نے مجھے اور آپ سب کو یہ حکم دیا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو رشتوں کو توڑنے سے اللہ سے ڈرو جو رشتے اللہ نے تمہیں اتا فرمائے ہیں ان رشتوں کو بچانے کی کوشش کرو رشتوں کو توڑنے کی بجائے میں نے کسی دانشور کا قول پڑھا تھا کہ جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاتے جاتے ہیں انگلیاں نہیں کاتے جاتے ہیں ایسے ہی اگر رشتوں میں غلط فہمیاں آ جائیں تو رشتے توڑے نہیں جاتے بلکہ غلط فہمیاں ختم کی جاتے ہیں جو شخص رشتوں کی نعمت سے محروم ہو دنیا میں اکیلا ہو تنہا ہو کبھی اس سے جا کر ملے وہ جتنا امیر ہوگا جتنا صاحبِ سروت ہوگا کامیاؤ ہوگا وہ پھر بھی آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آئے وہ آپ کو اتنا بکھ رہا نظر آئے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی میں اس نے کچھ پا کر بھی پایا نہیں ہے اور جس کے پاس رشتوں کی دولت ہے جس کے پاس اپنے موجود ہیں جو کوئی ہے جو آپ کے کان کھانچنے والا ہے کوئی ہے جو آپ کو سرزنش کرنے والا ہے کوئی ہے جو جس کے کاندے پہ سر رکھ کے آپ اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں سارے درد بانتے ہیں جو آپ کو اچھی رائے دیتا ہے مشورہ دیتا ہے آپ اس کے سامنے جا کر اپنے سارے زنگم رکھ دیتے ہیں تو ایسا بندہ اگر زندگی میں ہونا تو آپ کا مان بہت ہوتا ہے آپ زندگی کے اندر مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے بڑے ہیں جو میرے پیچھے بھی میرے آگے بھی میرے مددگار بنیں گے اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی یوں سمجھے کہ خالی خالی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک لیت ہے جب مرنے والا مر جائے تو اچھی بات ہے لوگ دوڑ کر آتے ہیں جنازے کو کندھا دینے کے لئے کیوں بھئی جنازے کو کندھا دینے کے لئے وہ کہتا ہے مجھے موقع دے دو مجھے موقع دے دو کہا اس لیے کہ مردوں کو کندھا دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے آجر ملتا ہے سواب ملتا ہے میں نے امیلیاں دانتوں میں دوا کے کہا ہو بھئی مرنے والے کو سہارا دینے کے لئے اتنا کوشش کر رہے ہیں کاش مرنے والے کو جتنا کندھا دینے کی سہارا دینے کی یہ جو خواہش میرے اور آپ کے دل میں ہیں کاش اتنی یا اس سے کچھ کم اگر زندہ کو سہارا دینے کی خواہش میرے اور آپ کے دل میں ہوگی تو کتنے ایسے فکرے ہوئے لوگ ہوتے جو اجڑے ہوئے لوگ ہوتے جو بس جاتے آباد ہو جاتے جن کی زندگیوں میں رونک آ جاتی اور بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ علیہ یدھلو بلکمت الخبزی وقبدت تمری سلاسطہ الجنہ میرے محبوب فرماتے ہیں جس بندے نے کسی ایک بوخے کو ایک نوالہ لکے کرتے ہیں آج کل کے دور میں فقیر کو بھی منہا جڑے پر دسر پہ دو نا تو وہ کہتے ہیں یہ دسر پہ میں نہیں ہوں گا میں اور ہی میں زیادہ ہی ہوں محبوب فرماتے ہیں کسی بوخے کو اللہ کی رضا دے اس لیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے ایک نوالہ کھلایا یا ایک خجور کا ٹکڑا کھلا دیا میرے محبوب فرماتے ہیں تین بندے جنت میں اللہ داخل فرمائے گا نیکی کو حقیر مت سمتے یہ چھوٹی ہے نہیں چھوٹی نہیں یہ بڑی ہے اللہ چاہے گا تو یہی تقول جنت کا سبب بن جائے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام محبوب سے پوچھا گیا حضور ایک روٹی کا نوالہ اور تین بندے جنت میں ایک خجور کا ٹکڑا اور تین بندے جنت میں ڈرانا بھی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ تسلیل بھی لینی چاہیے میں اتفاق سٹی کے اندر پروگرام تھا میں چلا گیا تو میں نے اللہ کی رحمت کی باتیں سنائی اللہ پیار کتنا کرتا ہے اپنے بندوں سے یہ باتیں سنائی تو ایک صاحب آگے بڑے کہنے لگے جنڈرل مین تھے کہنے لگے آج تک تو ہمیں ڈرائی گیا آج آپ نے ہمارا دل جیت لیا آپ نے ہمیں کم از کم اتنا تو بتایا جتنا جہنم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا آج آپ نے بتایا کہ اللہ ضرور پکڑے گا لیکن اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار بھی تو فرماتا ہے یہ بھی تو بتایا وہ جہنم کے بڑے بڑے سام سنائے ہیں وہ بڑے بڑے پچھو بتائے ہیں آپ نے جہنم کا جہنم کی آگ میں جلنا بتایا ہے تو یہ بھی تو بتائیں کہ کملی والے آقا محر کے میدان میں کرم کیسے فرمائیں حضور بخشوائیں گے نظر کرم فرمائیں گے تو میرے محبوب سے پوشا گیا بندہ نواز یہ تو بتائیں تین بندے جنت میں جائیں گے محبوب فرمانے لگے رب البیت ایک وہ مالک مکان وہ گھر کا مالک جس نے کمایا جس نے محنت کی اس کی کمائی سے اس کی محنت سے وہ روٹی بنی تو فرمایا وہ مالک جنت میں جائے گا وزو جتا قس لکو وہ عورت گھر کی عورت جنت میں جائے گے جس نے آٹا گونڈا روٹی بنائی آنک کی آنچ کے اوپر اور کھانا بنا کر نوکر کو دیا جاؤ فطیر آیا ہے دروازے پہ اسے دیکھ کر آو قریب آقا فرماتے ہیں یہ بھی جنت میں جائے گا وہی اتنا کھا کر مزا نہیں آتا ہے اتنا اچھے کپڑے پہن کر مزا نہیں آتا ہے کبھی یہ فیلم یہ اپنے اندر آپ لا کر دیکھیں کبھی آس ما کر دیکھیں وہ لطف نہیں آتا ہے آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے تھوڑی سی دیر کے لئے خوشی آئی وہ خوشی پھر ختم دوں گئی جب وہ جوڑا ایک دن کے بعد اتارا ہے وہ خوشی خوشی نہ رہی وہ راحت راحت نہیں رہی پھر اگلے جہان کی پھر اگلے معاملات کی بات ہوتی ہے نئی گاڑی لے لیے جب تک نہیں لی تھی نا جی بے قراری تھی مسلی سوار تھی کہ یہ گاڑی آ جائے آ جائے مالا جبتے رہے لیکن جب گاڑی آئی بیٹھ گئے دس پندر دن سفر کیا اب تو دلی اکھا گیا اب زیادہ جو ہے نا بندہ کہتا ہے جی اس سے اور بڑی گاڑی جو ہے نا وہ آ جائے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ساری زندگی دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں مارے مارے بھاگ رہے ہیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے میرے محبو فرماتے ہیں کبھی کسی کے آس کو پہنچ کر دیں کبھی کسی بکھے کو کھانا کھلا کر دیں محبو فرماتے ہیں یہ غربت یہ فقر یہ بکھا رہنا اتنا اتنا امتحان والا ہے کہ قادل فقر ایک اپنا کفرہ قریب ہے کہ بندہ کفر میں مقتلع روٹی کے چند نوالوں کے لئے اپنا ایمانی نہ ختم کر دیں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے محبو فرماتے ہیں وہ عورت جس نے آٹا گھوڑا جس نے کھانا بنایا نوکر کو دیا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ بھی جندت میں جائے گی اور تیسرا بندہ والخادم اللذی ینابل المسکین وہ نوکر بھی جندت میں جائے گا جس نے اپنے مالک یا اپنی نوکر اپنے مالکہ کے کہنے کے اوپر وہ کھانا لیا وہ روٹی کا نوالا لیا جا کر فقیر کو دیکھ کر آیا یہ تینوں جندت میں جائے تو یہ موقع ہے میرے پاس یہ موقع ہے آپ کے پاس آئیں لوگوں کو خوشیاں بانٹیں محبتیں بانٹیں جب آپ نے کسی کو نوالا کھلایا روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر سے گہرائی سے دعا نکل رہی دل سے دعا نکل رہی یا اللہ اس کا بھلا کر دے